یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ہماری سیاسی حریف ہے لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہ یہ آپ نے پنجاب میں کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیرالہ کا انہوں نے اوث اٹھایا ہے میں ان کو مبارک بات ضرور دیتا میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو دوزار تیرہ میں مبارک بات دی تھی جب وہ وزیرعظم بنے ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارک بات دی لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرہ میں نہیں ہارے میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے کچھ کو بچا لیا گیا کچھ کو نہ بچایا جا سکا یہ بھی میاں صاحب چیک کریں اپنی منجی دھلے ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے دوسری بات جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے حق پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے غریب آدمی کے پاس اس ملک میں آخری ہتھیار اس کا ووٹ ہے جب اس کا میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس حیوان میں پہنچا ہوں مجھے اس کا تجربہ ہے جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص نراز ہوتا ہے تو وہ داڑی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے یہ غریب آدمی کا ایک تھرٹ پرسکشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ پانچ سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس روائے کے طور پر بٹھا دیا جائے تو یہ وائس روائے تو سنتالیس سے پہلے بھی آ رہے تھے ہماری لڑائی کیا ہے ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں ہے ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ سنتالیس میں جب بابا قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری قیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہن پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے کیونکہ اب ملک پاکستان بن چکا تھا ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے اس مقصد کیلئے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں ہماری جدجہد یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے اور نہ تلبیب اور اسرائیل کی کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا میری پرسوں ترسوں علمگیر خان کراچی کے ہمارے ایک سمینے سے بات ہوئی بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا ایک لاکھ سترہ ہزار ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار وہ منحا کر کے جو شخص دس پندرہ ہزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں یہ قوم کے ساتھ مزاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرب و روپے کیوں لگائے گئے ہماری اسی ایس سی اور پچاسی پچاسی سال کی خواتین بزرگ ویل چیرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے کھڑے انہوں نے جب ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم فورٹی سیون پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسس کی کیا ضرورت تھی یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ہماری سیاسی حریف ہے لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیرالہ کا انہوں نے اوٹھ اٹھایا ہے میں ان کو مبارک بات ضرور دیتا میں نے ان کے والد محترم مریم نواز شریف صاحب کو دوزار تیرہ میں مبارک بات دی تھی جب وہ وزیراعظم بنے ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارک بات دی لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرہ میں نہیں ہارے میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے کچھ کو بچا لیا گیا کچھ کو نہ بچایا جا سکا یہ بھی میاں صاحب چیک کریں اپنی منجید علیہ ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن ہارنا تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا یہ کیوں کیا گیا یہ کیا کھیل ہے خیبر پختون خواہ میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں ہم پورا پاک خیبر پختون خواہ جیتے ہیں پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا بنگش کو ہروا دیا گیا کیوں ہروایا گیا کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آرو آفس کو گارڈ کریں دیکھئے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے آخری بات کروں گا پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے ایک تو سیاستدانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے یہ اقتدار کے سنگاسن پر ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ امانت پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی ہے عوام جس کو چاہیں گے جب اس کو منڈیٹ انہوں نے دے دیا ان کو موقع ملنا چاہیے سن میں اگر پیپلز پارٹی کا منڈیٹ ہے اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے وہ وہاں سن سے جیت گئے ہیں صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے میرا سوال ہے حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے آپ دوگوں نے اس کی انیویسٹیگیشن کی چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے التجاہ ہے درخواست ہے وہ بھی مہتبانہ کہ جو کمیشنر راولپنڈے نے راز افشا کیے دیکھیں سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے بعد میں تو مسلحت ہوتی ہے ہر کسی کے بچے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرمائز ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو منڈیٹ جس کا ہے اس کا منڈیٹ اس کو دیجئے حکومت ان کو بنانے دیجئے تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے چھیاسی ہماری مرکز میں ابھی ہیں ایک سو سات پنجاب میں ہیں نوے ہماری پشتون خواہ میں ہیں نو کے نو ہماری اس وقت سند میں ہیں اور ایک سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا نشان ہمارا چھین لیا لوگوں پہ پرچے کار دیئے باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے جنرل سیکٹری عمری اوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے اسی طرح جمہوریت کے لیے منڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے اگر آپ نے جمہوریت سے منڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی اور لاش کا متفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں وہ پھر قبرستان ہوتا ہے خدارہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں ڈیڑھ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی اور لاش کا متفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں وہ پھر قبرستان ہوتا ہے خدارہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں بلوچستان ہمارا دل ہے ہماری جان ہے اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں ان لوگوں نے جو منڈیٹ دیا ہے طریق انصاف کو وہ ان کو آنر کیجئے کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں پاکستان زندہ بات